تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی ورسپ کے اندر کوئی بندہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں آپ اپنا انٹرنیٹ آف نہیں کرنا چاہتے آپ فیس بک یوز کرنا چاہتے ہو ٹک ٹوک یوز کرنا چاہتے ہو یوٹیوب یوز کرنا چاہتے ہو لیکن آپ ورسپ یوز نہیں کرنا چاہتے تو میں آج آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایک ایسا سیکرٹ بتانے والا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی ویڈیو میں کام کرے گا اور آپ کی ورٹس ایپ کو آپ کی فیس بک کو کچھ دیر کے لیے بند کر دے گا تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی بھی ورک کر سکتے ہیں اپنے موبائل فرن کو یوز کر سکتے ہو جب تک آپ اس اپلیکیشن کو دوبارہ سے ایکٹیو نہیں کرتے تب تک آپ کو کوئی بھی میسج ریسیو نہیں ہوگا چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب دوستو آپ نے اپنی موبائل فرن کی سیٹنگ کے اندر آ جانا ہے سیٹنگ کے اندر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اپشن کو سرچ کر لینا ہے اوپر سرچ بار میں ڈیٹا جیسے میں آپ ڈیٹا لکھو گئے آپ کے سامنے موبائل ڈیٹا کا اپشن آئے گا آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے نیٹ ورک پرمیشنز اس نیٹ ورک پرمیشنز کے اندر آپ کو جتنی بھی آپ کے موبائل فرن کے اندر اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں ابھی میں دوستو آپ جیسے اپلیکیشن کو آف کرنا چاہتے ہو آپ نے اس اپلیکیشن پر کلک کر رہا ہے تو آپ کے سامنے چار اپشن آ جاتے ہیں سب سے پہلے وائی فائی اور موبائل ڈیٹا کا اگر آپ وائی فائی اور موبائل ڈیٹا دونوں پر اس کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہو آپ کو میسج آ جائے یعنی آپ ریسیف کر پاؤ تو آپ نے وائی فائی اور موبائل ڈیٹا دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کچھ دیر کے لیے اس وائی فائی کو آف کرنا چاہتے ہو تو اگر میں وائی فائی یوز کر رہا ہوں تو میں کیلکولر ڈیٹا پر کلک کر دوں گا کیلکولر ڈیٹا پر میں کلک کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا کہ صرف میں اس وائی فائی کو اپنے موبائل فون کی سیم کے ڈیٹا پر یوز کر پاؤں گا میں وائی فائی پر اس کو یوز نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر میں وائی فائی یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا تو میں یہاں پر اس کو صرف وائی فائی پر یوز کر پاؤں گا میں اس کو موبائل ڈیٹا پر یوز نہیں کر پاؤں گا اخری کے سے دوستو آپ اپنی پرابلم کو سول کر سکتے ہو سوائی ہوفلی آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آگے ہوگی چینل کو سکرائب کر لیجیگا تاکہ نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ